جس ادارے کی ذمہ داری ہے اس کو لبانا چاہیے میں کہوں رکھیں کہ نہ بھی ہو علو بنانے کا تو پروگرام ہے نا اور یہ زیادہ جرم ہے قوم کو دھوکیاں دینا قوم کی آنکھیں ہوتے ہوئے اور سے چیزوں کو اجل کر لیے رکھیں سے زیادہ جرم ہے میں اس کا بخالت ہوں نہیں رکھنگ کا پروگرام بالکل ہے جی کیونکہ ہم نے بہت دن کی تھی نواز شریف صاحب پہ کہ انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے کہا تھا لوگوں سے ممارک بادیں لینی شروع کر دیتی ابھی تو آپ نے جو دیکھا وہ تو رکھنگ سے بہت بڑا پروگرام ہے کہ جو فیوچر کے سمجھتے ہیں اپنے آنے والے وزیر خارجہ وزیر خزانہ وزیر تعلیم وہ سب اپنا اپنا پروگرام دے رہے تھے تو اس کو بھی آپ رگنگ کی زمرے میں لیں گے میں کم از کم سمجھتی ہوں یہ لتیفہ ہے استاد یہ سوال نہیں ہے یہ لتیفہ ہے کہ یہاں تھے تو یہاں تھے تو اور پارٹیوں میں تو چور ان کے یہاں فرشتے وہ فرشتے بنانے کی پارٹی ہے فرشتے وہ خود نہیں ہیں اور وہ کیا فرشتہ بنائیں گے آپ کو میرا خیال میں صرف تحریک انصاف میں شامل ہونے والے نظر آرے ہیں قومی وزن پارٹی کا ایم پی پچھلے ہفتے میں خیال میں بھائی بھی ادھری تھے کہ بی بس پارٹی میں شامل ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ آٹھ ایم پی سنڈنگ ایم پی ایس پی بس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں لوگ جوب در لوگ بی بس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خیبر پکتنخواہ کے لوگ اس کو سب جان چکے ہیں آپ دیکھیں جتنا پروجیکس بی آٹی کا پروجیکٹ ہے ملم جببہ ہے اس سب پہ نیب نے انکوائری شروع کی ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے اس لیے نیب نے اس پہ ہاتھ ڈالا ہے تو لوگ خیبر پکتنخواہ کے لوگ تو واقف ہے کہ انہوں نے کیا جھوٹ بول ہے اور انشاءاللہ اس الیکشن میں خیبر پکتنخواہ کے عوام ان سے بدلہ بھی لیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی حقیقت پسندی پر نا جواب دینا اور چیز ہے سچائی کی بات یہ ہے جب انتخابات آتے ہیں تو ایسی صورتحال لیکن چاروں طرف سے یہ فضاء بنائی جائے یہی بنیں گے یہی بنیں گے یہی بنیں گے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں سندھی میں کہتے ہیں جھیل کے پرندے وہ کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے جب ایسی فضاء بنتی ہے تو جھیل کے پرندے اڑ جاتے ہیں اصول پرست پارٹیوں کو دیکھنے والے قیدت سے وفادار وہ نہیں اٹھتے ہمارے ایسے لوگ نہیں اٹھ رہے ہیں یہ فضاء بنائی گئی ہے اگر ایک آدمی کہے کل یہ ہوگا کل یہ رہا ہوگا کل یہ نہائل ہوگا اگر ایسی صورتحال نظر آ جائے تو ایسے لوگ بھاگتے ہیں ہمیں ان پر کوئی تحجم نہیں ہے ہمیں تو ان پر ہوگا جو کوئی بہادر آدمی اس پر زیادر بھی تبدیل ہوگا تو ایک سوال جی مجھے پوچھنا ہے آپ لوگ اگر اس کا جواب دے دیں انہوں نے اپنے جو بھی منشور تھا یا جو بھی پیش کیا اس میں ایک بہت بڑا جو ہے سبز باغ جو ہے وہ بنایا ہے نوجوان نسل کے لیے ہمارے آنے والی کہ ہم آ کر ایک کروڑ جو ہے وہ نوکریاں دیں گے یہ ہے نا پانچ سال کا پروگرام ایک کروڑ نوکریوں کا انہوں نے کہا ہے اب مجھے بتائیں اگر ایک نوکری دیتے ہیں اور ایک بندے کو آپ بیس ہزار روپے مہینہ دیتے ہیں تو ایک مہینے کی کل تلخواہ جو بیس ہزار جب آپ منٹیپلائی کرتے ہیں ایک کروڑ سے تو وہ دو خرب روپے بنتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک سال کے ہو گئے تنخواہ صرف ان لوگوں کی جو کہ نئے بھرتی ہوں گے وہ چوبیس خرب روپے ہوگی تو پاکستان کا جو سالانہ ترکیاتی بجٹ ہے وہ تو آٹھ خرب روپے کا ہے تو یہ باقی کے جو سولہ خرب روپے ہیں مطلب یہ سارے ایک کروڑ لوگ جو لے جائیں گے سولہ خرب اور بھی ان کے لئے ہم نے لے کر آنے ہیں تو اس کا کیا پروگرام ہے یہ کدھر سے آئیں گے اور یہ پاکستان کا ایٹی ایم مشین کہاں لگی ہوگی جو یہ بیس ہرار خرب روپے ہیں آپ ایک سنیں وہ جب کوئی ایک سیکنڈ ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ان سے پہلے علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور ویسے بھی جب بڑا بڑا کاروبار ہو بڑا کام ہو تو اس کا نمونے کے طور پر دیکھا جاتا ہے ابھی دو الیشن ہوئے جو نمونے کے طور پر ہیں سی جی اے میں پیپلز پارڈی جیت گئی ہے پی آئی اے میں پیپلز پارڈی جیت گئی ہے یہ الیشن بتا رہا ہے کہ آنے والی موسم میں لوگوں کا رویہ کیا ہوگا کس پہ دیکھیں میں کہوں یہ کمال ہے یہ کمال ہے پی ٹی آئی کو بھی پیپلز پارڈی نظر آتی ہے نون لگ کو بھی پیپلز پارڈی نظر آتی ہے اسی لئے پی ٹی آئی بولتی ہے پیپلز پارڈی نون لگ سے ہے نون لگ بولتی ہے پیپلز پارڈی پی ٹی آئی سے اس کا مطلب ہے صرف پیپلز پارڈی اب اپنا اپنا وزن بڑھانے کے لیے کبھی وہ لیتے کبھی تھی دیکھیں میں آج بتاؤں یہ بیانیاں علاقائی بیانیاں ہیں علاقائی کے بھی علاقائی کا بیانیاں ہے اور یہ بیان پاکستان کے محبت وطن لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ناراضگی کی بات نہیں ہے میاں صاحب کیا صوبائی خود مختیاری کے لیے لڑ رہے ہیں میاں صاحب کوئی نظام میں تبدیلیاں لانے کے لیے لڑ رہے ہیں میاں صاحب کوئی مزوروں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں میاں صاحب اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں اور بدقسمتی اس ذات کے مسئلے پر وہ نہ عدلیہ کو چھوڑ رہے ہیں نہ فوج پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں جن پر متفق ہے قوم کچھ ہی ادارے بچ گئے ہیں جن کا تقد اس قائم ہے تو پاکستان اور اب صرف اپنی ذات کی وجہ سے یہ کہے کہ میں مجیب الرحمن بن سکتا ہوں جو مجیب الرحمن بن سکتا ہے اس جملے کا مطلب کیا ہوا کہ سارے محبے وطن جن کی وہ کامیابیاں اور قربانیاں تھی وہ سبر آئے گا گئی جن جن فوجیوں کو ساتھ انہوں نے جاتیاں کی وہ سبر آئے گا گئی اب کیا کہتے ہیں اب کہتے ہیں ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ حملہ پاکستان نے کروائے کیا مطلب ہے آپ نے پتا ہے امریکہ سے بیان آ گیا ہے میں اتنا پڑھا لے کہا تو نہیں ہوں اخبار پڑھ کر دیکھتا ہوں آپ سے تفسریں کرتا ہوں انہوں نے کہا جی نا پاکستان کو اپنی اب وضاحت کرنی ہوگی ثابت وزیرزم کہتے ہیں اس قسم کی باتیں اپنی ذات کی خاطر ملک کو مقابلے میں لانا اپنی ذات کی خاطر ملک کی سلامتی کو دعو پہ لگانا یہ وہ بے وطن لیٹروں کا کام نہیں ہے ہاں بھٹو بننا ہے تو بھٹو کا موقع اپنا ہو بی بی بننی ہے بی بی کا موقع اپنا ہو آپ جب بات کرتے ہیں اپنی ذات کے مقابلے میں ہر چیز کو تحسنس کر دیتے آپ کے ساتھ عدلیہ کا کوئی فیصلہ صحیح نہیں آیا حملہ کر دے گے آپ ججوں کو گالیاں دے گے آپ آج یہ پاکستان میں بات کروگے جو صحابی بولے گا اس کو تن کروگے ایسے تو نہیں چلے گا اب آپ صرف اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو کریں قوم ذات کے ساتھ نہیں کری ہوگی قوم ملک کے ساتھ کری ہوگی ملک کی آزادی کے ساتھ کری ہوگی آپ کی بلی مہربان ملک کی آپ نے بات کی اور اب جس طرح خیبر پخصوفہ کے لاؤ ناڈر کی سیٹویشن پر آپ نے بات کی دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں جس طرح آپ اور آپ کی اتحادی این پی کو کمپین تک کر رہے نہیں دی گئی اور آپ جو ہے بلاوال موتوں تک وہاں بڑھ جاتے ہیں مردان میں وہاں پہ جلسے کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے کہ خیبر پخصوفہ کے لاؤ ناڈر کی سیٹویشن پر آپ بہتر ہوگی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری جان چیز سنے میں بھول جاؤں گا میں بڑا آدمی ہوں بھول جاؤں گا پہلے دیکھئے بات پسیدھی بات الیشن کو ابھی قریب آئیں گے ہماری پارٹی کام کا یقین منشورد اعلان کرے گی یہ تو بچوں جیسی باتیں کہ ہم نہیں کریں انہوں نے جردی کر لیا کیا امن امان کا مسئلہ آپ کہتے ہو کبھی آپ نے سنا ہے اس ملک میں ایک سو دو سو دہشتگرد فوج لے جائے جیل پر حملہ کریں کس کی حکومت تھی پی ٹی آئے کی یہ جو پبلک سکول پر ہوا ہے یہ کس کی حکومت تھی پی ٹی آئے کی ٹھیک دس بارہ دن کے بعد ویسا ہی امنہ ریپیٹ ہوا یہ کس کی حکومت ہے پی ٹی آئے کی کائکہ ملمان کائکی خوش آلی کائکہ اہت صاحب کرشل میں خود ہے ان کے وزیر اور ممبر پکڑے گئے جو اہت صاحب کا ذمہ دار اس اہت صاحب کے ادارے کو ہی روانہ کر دیا انہوں نے کہا ہم الیشن کرائیں گے ہم انقلابی ہے وہ جو ان کی پارٹیوں پہرے انتخاب ہوئے وہ کس نے ختم کیے پارٹی نے ختم نہیں کیا انہوں نے کہا میں ختم کر رہا ہوں وہاں میں ہے پیپلز پارٹی میں پارٹی ہے پیپلز پارٹی میں ادارے ہیں تو منشور کی بات نہ کریں الیشن آئے گا ہم اعلان کریں گے لیکن جہاں تک تعلقل کی فیصلوں کا ہے وہ غیر ذمہ دار قیادت ہے وہ چاہتا تو اس ملک میں ایک بڑا عوامی اتحاد بن سکتا تھا جو اس حکومت کو چیلنج کر سکتا تھا اس حکومت کا ایک دن چلنا مشکل کرتا لیکن اپنی ذات کی نشون ماہ اپنی ذات کی تشرید کی وجہ سے یہاں پاکستان کے سیاسی اتحاد آپ کو پتا ہے جب ایم آڈی بنی جب ای آڈی بنی کیا بیگم بھٹو صاحبہ کو الاغری کے رحمت کرے بے نظیر صاحبہ نے کتنی بڑی قربانی دی مخالفوں کے ساتھ چلے تاکہ جمہورت اس ملک میں آئے یہ خان صاحب اپنی ذات کی خاطر آپ سمجھتے ہیں پنامہ پر ایسا معاملہ بن سکتا تھا ابھی اگر حکومت اتنی خراب تھی وہ تو جا رہی ہے اب تو چل چلا ہو حکومت ہو گئی ہے اگر چاہتے ہیں ایک عوامی اتحاد بن سکتا ہے ایک عوامی پروغام آ سکتا تھا ان الیکشن میں اور ایک حقیقی جمہورت کا جو بنیاد آصف صاحب نے رکھا اس کو پھر آگے سے بھی چلا سکتے تھے میرا خیال ہے اب بڑی بہرمالی ہم نے ان کو ناراض کیا نہیں وہ خود بخود ناراض ہو کر چلے گئے ہیں کیوں ناراض ہو گئے ہمیں نہیں پتا جب بلاول صاحب کی قیادت کا اعلان کر رہے تھے ہم نے اس وقت بھی وہ سیٹنگ میں تھے جب ڈاکٹر سفدر صاحب کو ایک وہ ہے دیکھوں کوئی نہیں ہم ہر بات میں ان کے آن aux ja kir gran också کر رہے ہم Beautiful party peopleומר than a house of اب میرے قائد بلاول صاحب ہم چاہتے تھے جمہورت کا تسلسل رہے ہم نولی کے نہ دوست تھے نہ نولی کے دوست ہیں ہم کل بھی جمہورت کے دوست تھے ہم آج بھی جمہورت کے دوست ہیں ہم آصف صاحب نے اپنے اختیارات سے دست پر داری کی آصف صاحب نے کہ زمانے میں جتنی کانور سازی ہوئی ہے ریکارڈ کانور سازی یہ ہمارے سپیکر بھی بیٹھے رہے اتنے اجلاس کبھی نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں جمہورت کا تسلسل اس تسلسل کی وجہ سے بہت ساری کڑوی گولیاں ہم نے کھانی پڑی اوہ یارے نگر اوہ یارے نگر کیا 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 میرا خیال ہے میرا خیال ہے جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کہے گئے ہو بس مجھے پتا نہیں تھا مجھے نہیں مجھے پتا ہوں کیا چاہتے ہیں 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 ہماری دعوت قدار ہیں کہ آکر دیکھیں گھرک